بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی چیز جو تھی وہ تھی اخلاق کی اقدار کی پامالی اخلاق کی اقدار جو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام جو ہے اسلام نے ہمیں کچھ ہمارے لیے حدود و قیود جو ہیں وہ متعین کی ہیں لیکن یہ جو تحریک تھی اس میں یہ تھا کہ اس تحریک کے جو ماننے والے تھے وہ ان تمام چیزوں کی نفی کر رہے تھے اور جو چیزیں اسلام میں حرام تھیں ان کو وہ حلال ثابت کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں مثلا شراب زنا اور رشوت وغیرہ جن کی ممانعت اسلام میں ہے اور مسلمان ہونے کے ناتے ہم ان چیزوں سے آوائیڈ کرتے ہیں اب وہ تمام چیزیں جو ہیں یہ لوگ اس چیز کو کھلم کھلا اس کا اظہار کر رہے تھے کہ ان کو شراب کو بھی پینا چاہے شراب پینے میں کوئی برائی نہیں ہے زنا کرتے اور رشوت جو ہے وہ بھی ان دنوں عام تھی اور یہ لوگ اس کی بالکل تحشیر کیا کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ پرانے دور کے جو لوگ تھے جن کے مانی اور مزدک جو قدیم زمانے میں گزرے ہیں اور ان کے نظریات تھے اشتماعیت پر مبنی تھے اشتماعیت سے مراد اشتماعیت یہ ہے کہ یہ اشتراکیت کے قائل تھے مثلا یہ سمجھتے تھے کہ زن زر زمین جو ہے وہ تمام انسانوں کی مشترکہ ملکیت ہے اور مثلا ایک عورت کے بیعق وقت کئی شوہر ہو سکتے ہیں اور ایک عورت جو ہے وہ بیعق وقت لوگوں کے ساتھ جو ہے اپنے تعلقات قائم رکھ سکتی ہے اسی طرح سے مطلب کوئی امام بہن کا تقدس جو ہے وہ موجود نہیں تھا اسی طرح سے انہوں نے کیا کیا کہ اس دور کے اندر بڑے بڑے جو ہے شورا اور عدیب بھی پیدا ہوئے جنہوں نے تحریک اسلام کے خلاف جو ہے مہمات چلائیں اور جنہوں نے اسلام تعلیمات کا مزاق اڑایا اور اپنے نظریات کو جو ہے انہوں نے لاغو کرنے کی کوشش کی اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن پاک کی حدیث کی من گھڑت تعویلات دیں مثلا اس طرح سے نعوذباللہ یہ لوگ جو ہیں خود سے حدیث کرتے اور ایک ایسے شخص کا زندگی کا پتہ چلایا گیا اسی دور میں جس نے نعوذباللہ جھوٹی حدیث کری تھی اور انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب کر دیا تھا اسی طرح سے ان لوگوں کا جو لباس تھا یہ جو زندگی لوگ تھے یا یہ کہاں کے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا مجوسیوں کی کتاب ہے اور زندہ کا یہ مجوسیوں کی قدیم کتاب کے نام پہ اس کا نام پڑا تھا یہ لوگ ہر طرح کی ایسے سرگرمیوں میں ملوث تھے جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سرگرمیاں اسلامی حصولوں کے خلاف تھیں اور ایسے نظریات کے قائل تھے جو محلدانہ اس طرح کی نظریات تھے انہوں نے اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے ممتاز رکھنے کے لیے کیا کیا کہ یہ لوگ سرخ رنگ کا لباس پہنتے تھے اور رشتوں کا تقدس جو ہے وہ ان کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا تھا اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس طرح کی واقعات پیش آئے تو خلیفہ مہدی نے کیا اقدامات اٹھائے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے علماء سے جو ہے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ وہ ایسے نظریات اور عقائد جو ہیں ان کا ان کے پھیلانے والوں کے خلاف جو ہیں کاربائیاں کی جائیں اور یہ وہ وقت ہے کہ ہمیں ان تمام باتوں کا جواب جو ہے وہ دینا چاہیے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں مہدی نے اپنا تمام سورسز استعمال کیے تاکہ عوام الناس جو ہیں وہ گمراہی میں مبتلا نہ ہو جائیں اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شعبہ قائم کیا گیا جس کو شعبہ اعتصاب کا نام دیا گیا اس کے ذمہ یہ کام تھا کہ وہ ایسے لوگوں کو جو ایسے نظریات پھیلا رہے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ شراب پینی چاہیے اور وہ زن زر کو مشترکہ ملکیت قرار دیتے ہیں اسی طریقے سے وہ ایسی باتیں پھیلانے میں پیش پیش ہیں ان تمام لوگوں کے لئے سزائیں جو ہیں وہ ہونی چاہیے اور اسی طرح سے وہ لوگ جو ایسے لوگ ایسے نظریات کو قبول کر لیتے تو ایک طرح سے وہ اسلام سے منکر ہو جاتے اور ایک طفعہ جو اسلام میں جو شخص اسلام لانے کے بعد کفر کا مرتقب ہوتا ہے ارتاعت کی بقاعدہ اسلام میں تلقین ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ مہدی بعض لوگوں کو گرتاعت کرواتے اور خود ان کو سزائے موت دیتے اس حوالے سے اس نے لوگوں کے جو جو کوئی بھی دلیل وہ دیتے تھے کہ جی ہم اسی وجہ سے ہم نے ایسا کیا یہ کیا تو وہ اس بات کو نہیں ماننا مہدی نہیں اور ان کا یہ ایکسکیوز کے نہیں ملحاج یا کفر کی سزا جو ہے وہ موت ہے اگر آپ ایک دفعہ اسلام لانے کے بعد ایسی چیزوں کے قائل ہوتے ہیں اور اسلام سے پھر جاتے ہیں تو پھر جو ہے اس کی سزا موت ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب مہدی نے ملک کے اندر ایسی سزائیں جو ہیں وہ دینا شروع کی تو اس سے جو ہے ایک حد تک لوگوں کے اندر خوف جو ہے وہ پھیلا اور کسی حد تک وہ مطاعت ہو گئے لیکن بالاخر اس فتنے کو بھی جو ہے ختم ہونے میں ٹائم لگا مہدی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مہدی کو احساس تھا کہ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو ملک کے اندر ہے اور اس فتنے کو جس حد تک ممکن ہو اور جتنی جلدی ممکن ہو اس کو ختم کر دینا چاہیے اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے جانشین کو جو ہے اپنے بات نصیحت کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ حکومت میرے بعد تمہارے ہاتھ میں آئے تو مانی زرشتوں کے پیغمبر زردشت کے پیغمبرت جو زردشت مذہب کے بانی تھے پیروکاروں کا استثال کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھنا یہ لوگ جو ہیں اب کو کیا کرتے ہیں عوام کو ظاہران بھلائیوں کی طرف بلاتے ہیں مثلا فواہش اجتناب کی طرز دیتے ہیں اور دنیا میں زہد و آخرت کے لیے عمل کی تلقین کرتے ہیں کہ وہ گوشت نہ کھائیں پانی کے نزدیک نہ پھٹکیں کسی جانور کو نہ حالا کریں اور پھر انہیں خدا کی بجائیں عوض بللہ دو خداوں پر ایمان کی طرف لے جاتے ہیں اور پھر ان کو اس طرف لے جاتے ہیں وہ اگر اقاعد کی طرف جس میں جو ہے نکاح جو ہے وہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے بہنوں سے بیٹیوں سے بھی جو ہے وہ جائز ہے اسی طرح سے وہ ایک بہت گندہ عقیدہ جو ہے وہ بشاف سے غسل کو بھی حلال قرار دیتے ہیں بچوں کو ہوا کرتے ہیں تاکہ اپنے اس محول میں جس کی وہ پیداوار ہیں یا وہ اپنی پولیسیاں جو ہیں وہ یا وہ جو وہ کروانا چاہتے ہیں ان سے وہ کروا سکیں تو مہدی نے بھرپور کوشش کی کہ ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ ختم کیا جا سکے اس کے خلاف اس نے ہر محاض پہ چاہے وہ پولیس ہو چاہے وہ خود بطور حاکم ان کو سزائیں دیتا تھا اسی طرح سے اس نے علماء سے درخواست کی کہ عالم جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیں اور اسلام کے اندر یہ جو فتنہ ایک ابر آیا ہے اس وقت اسلام ایک نازک مراحل سے گزر رہا ہے تو ہمیں اس کو ختم کرنا چاہئے تو زندہ کا یا زند کیا تھا مجوسیوں کی کتاب تھی اسی طرح سے اس وقت میں ان کو کافی لوگوں کو ایسے حالات جو ہے سازگار مل گئے کہ وہ اپنے اقائد کو جو ہے اقائد کیا برملہ اظہار کرنے لگے اور لوگوں میں ان کو پھیلانے لگے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ گمراہی کا شکار ہوئے جس طرح میں نے بتایا کہ مہدی کے دور میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مکنا کی بغاوت تھی جس نے مسنوش جاند اور چہرہ بنا کر جو ہے لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا اور لوگ اس کی باتوں میں آ رہتے اسی طرح سے زندہ کا فرقہ بھی جو ہے وہ اس طور میں بہت ابرا اور اس فرقے کی ابرنے کی وجوہات میں بھی بہت سارے لوگوں کا دلوں میں اسلام اس طرح سے رچہ بسا نہیں تھا اور وہ ان تمام چیزوں پر جو ہے جو سرسری ان کے ذہن میں تھی وہ ان تمام باتوں پر عمل نہیں کر رہے تھے اور اس کے نتیجے کے طور پر یہ وہ لوگ تھے جو ظاہرن تو مسلمان تھے لیکن اسلام ان کے دلوں میں رچہ بسا نہیں تھا اور بہت جلد جو ہے یہ ان کی باتوں کو قبول کر لیتے تھے اور ان کی باتوں میں آ جاتے تھے اور اس کا نتیجہ نکلا تو بہت سارے سادہ لوگ جو ہیں زندہ کا کے جھانسے میں آ گئے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور کے اندر یہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا اور اس فتنے کو ختم کرنے میں خلیفہ مہدی نے اہم کردار ادا کیا اور کسی قسم کی انہوں نے نرمی اس کو ختم کرنے کے سلسے میں نہیں دکھائی یہاں تک کہ یہ فتنہ جو ہے پھر خود بخود ہی جو ہے وہ آہستہ آہستہ مسلسل کوششوں سے حکومت وقت کی اور خلیفہ مہدی نے ایون اپنے جان نشینوں کو بھی اس چیز کی جو ہے اس چیز کی جو ہے انہوں نے نصیحت کی تھی کہ میرے بعد جو ہے اس کو ختم آپ نے کرنا ہے یہ نہیں کرنا کہ یہاں پہ کوئی نرمی دکھانی ہے اور نتیجتاً آہستہ آہستہ مسلسل کوششوں کے بعد اور عملی جدوجہت کے بعد یہ جو فتنہ ہے یہ ختم ہو گیا تو زندہ کا کے بارے میں ایک پورا سوال ملاتا ہے کہ زندہ کا کون تھے ان کا کیا کردار تھا کس طریقے نے اس نے کس طریقے سے اس فرقے نے فروغ پایا ان کے عقائد کیا تھے ان کے عقائد کو اتنا فروغ کیوں ملا لوگوں کے اندر اتنی مقبولیت کیوں حاصل ہوئی اس کی ریزن یہی تھی کہ لوگ برائی کی طرف بہت جلدی مائل ہوتے ہیں اور اس میں انہوں نے چونکہ ایسے کاموں کا حکم دیا تھا جس میں لوگ اپنے لئے اٹریکشن محسوس کرتے ہیں اور ان کے اوپر اتنی پبندیاں نہیں ہیں حدودوں قیود نہیں ہیں اور اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ یہ بہت زیادہ بہت جلد لوگوں کے اندر پاپولارٹی حاصل کرتا گیا جن کے عقائد پختہ نہیں تھے لیکن بلاخر مہدی کی کوششوں سے اور اس کے جاننشینوں کی کوششوں سے آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فتنہ جو ہے وہ اس پر بھی مسلمانوں نے بڑی اچھے طریقے سے اپنے ان لوگوں پر جو ہے وہ کابو پا لیا جیسا کہ خلیفہ مہدی کو مختلف چیلنج درپیش تھے تو ان کے دور میں چلنے والی ایک تحریک جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے مشہور ہوئی اور اس کے بارے میں اگر ہم تھوڑا سا پڑھیں گے اس کا اٹرڈکشن تھوڑا سا بتائیں گے کہ اب تھوڑا سا لکھے گا کہ مہدی کو چونکہ مختلف طرح کے چیلنجز درپیش تھے جیسے آپ نے حاشم بن حکیم کا بھی تھوڑا پہلے جو میں نے اس کے بارے میں بتایا اسی طرح سے الہاد و زنداقہ کی تحریک الہاد کے معنی کفر کے ہیں مطلب اسی طرح سے زنداقہ زند نامی ایک مجوسیوں کی کتاب ہوتی تھی جس کے عقائد جو تھے انہوں نے پھیلانے شروع کر دیئے اور یہ بیسیکلی جو تحریک تھی اسلامی عقائد سے انحراف اور سابقہ عجمی نظریات کے احیاء کی تحریک جو تھی لیکن یہ نئی نہیں تھی لیکن مہدی کے دور میں اس تحریک کا نوٹس لیا گیا اور اس کا استحصال یا ختم کرنے کی اس کو کوشش کی گئی کہتے ہیں کہ ایرانیوں میں سے کچھ لوگوں نے اپنے پرانے عقائد کو جو ہے وہ پھیلانا شروع کر دیا تھا اور چونکہ اب عباسی دور کے اندر ان کو بہت زیادہ اہمیت مل چکی تھی تو اپنے ان عقائد کے لیے ان کو ایک ایسا سازگار محول میں یسر تھا جس کو وہ اپنے ان عقائد کو جس جو جو ان عقیدوں کے حامل لوگ تھے اس عقیدے کے حامل لوگ تھے وہ ان عقائد کو پھیل آ سکتے تھے تو اس پہ ایک سوال الگ سے آ سکتا ہے کہ الہاد و زندگا کی تحریک کیا تھی الہاد و زندگا کے فروغ کے اسباب کیا تھے پہلا سوال جو ہے وہ الہاد و زندگا کے فروغ کے اسباب ہیں اس تحریک کے بارے میں میں آپ کو تفصیل سے مزید بتاؤں گی لیکن پہلے اس جو سوال جو ہے ہم چونکہ اس کو سیکنس وائز کر رہے ہیں تو پہلا سوال جو ہے وہ زندگا کے فروغ کے اسباب ہیں کہ زندگا کی جو تحریک تھی اور وہ اتنی کیوں زیادہ پاپولر ہو گئی اور اس کو اتنی زیادہ سپورٹ ملنا کیوں شروع ہوگی کیا وجہ تھی کیوں اس تحریک کے لیے لوگ جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایرانی قوم پرستی کے جذبات ایران کے اکثریت جو تھے لوگ عربوں سے شکست کھا گئے جن میں سے کچھ نے تو خلوصے دل سے اسلام قبول کر لیا تھا اور اسلام جو ہے ان کے دلوں میں رجبس کیا تھا لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اس میں جیسے ہمارے رائٹر ہیں انہوں نے مثال دی ہوئی ہے شیخ رفیق صاحب نے بھی کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا تو عبداللہ بن عبی جیسے لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف آوری پر جو ہے اسلام قبول کر لیا اور انہوں نے جو ہے اپنے مسلمان ہونے کا اقرار بھی کر لیا لیکن اس کے باوجود وہ اندر سے ان چیزوں کو ماننے سے انکاری تھے جس طرح اسلام کا پہلا واقعہ اس میں اگر ہم دیکھیں کہ جیسے تین ہجری میں غزوہ اہد ہوا تو غزوہ اہد کے موقع پر چونکہ مسلمانوں کی تعداد جو ہے کم تھی اس کے باوجود تین سو لوگوں کو لے کر عبداللہ بن عبی اپنے ساتھوں سمیت واپس چلا گیا اور مختلف ہی لے بہانوں سے وہ جو ہے اس نے واپسی کرا لے لی تو بتایا گیا ہے کہ جس طرح سے کچھ لوگ ایسے تھے جن کے دلوں کے اندر اسلام رچہ بسا نہیں تھا اور وہ بظاہر لبادہ اڑے ہوئے تھے تو ان کو جب یہ ٹائم ملا کہ اب عباسی چونکہ عربی حکومت میں ایک خاص عودوں پر بھی فائز ہیں اور عباسیوں کے پاس جو ہے اثر الرسوخ بھی ہے تو کیوں نہ ہم اس کا جو ہے فائدہ اٹھائیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کی تعلیمات اور بنیادی نظریات پر تنقید فیشن کے طور پر ان کا مزاق اڑانے کی روش جو ہے وہ اختیار کر لی اور وہ ایران کی قوم پرستی کی تحریر شعوبیت شعوبیت سے مراد یہ ہے کہ ایران کو ایرانی اپنے آپ کو اور اپنی نسل کو اس حد تک خالص سمجھتے ہیں اور اپنی نسل پر نازان تھے اور ادھر بھی عرب کے اندر بھی جب ان کو حکومت ملی تو انہوں نے ایسے ہی نظریات جو ہے وہ پھیلانا شروع کر دیئے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بنو امیہ کی پولیسی بنو امیہ نے کیا کیا کہ انہوں نے اجمیوں کو ناقابل اعتماد قرار دیا اجمی سے مراد وہ لوگ جو عربی نہیں ہیں ایران کے رہنے والے یا ایسے علاقوں کے رہنے والے تھے اور انہیں آہلہ عوضوں سے جو ہے کیا کیا تھا دور رکھا تھا اب اس سے ہوا کیا کہ ایرانی قوم پرستوں کو عربوں کے خلاف جو ہے وہ نفرت پیدا کرنے کا موقع مل گیا اور انہوں نے نو مسلموں سے جزیہ وصول کرنے اور زمیوں کے ساتھ بدسلوکی کی مثالوں جیسا پرپیگنڈا جو ہے وہ شروع کر دیا یعنی کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سارے لوگ جو جو غیر مسلم تھے ان سے جزیہ لیا گیا لیکن بعد میں کہا گیا کہ جو عربوں نے عربوں نے کیا کیا یہ جو ہیں انہوں نے کیا کیا کہ نو مسلم جو ہیں جن لوگوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا تھا ان سے جو ہے جزیہ لیا اور زمیوں کے ساتھ جنہی کہ جو لوگ غیر مسلم تھے ان کے ساتھ بھی بدسلوکی کی مثالیں جو ہیں گھڑ گھڑ کر پرابوں کرنا شروع کر دیا اب اس میں بات یہ ہے کہ اس وقت اس دور میں اس حالات میں ایسے لوگ بھی جو تھے جو اسلام کے خلاف اور خلیفہ وقت کے خلاف سازشیں کر رہے تھے اور ایسی باتوں کو بنیاد بنا رہے تھے اور اس طرح کا پروپیگنڈا کرنے میں بہت آگے آگے تھے اباسی تحریک جو ہے وہ بسیکلی خوراستان و فارس سے اس کی آغاز ہوا تھا اور ایک جو آپ کو اگر یاد ہو خلیفہ مروان سانی کے دور میں جب اباسی تحریک چل رہی تھی تو اس وقت مروان سانی کے دور میں امام ابراہیم اور ابو مسلم خوراستانی کے درمیان ایک خفیہ خط و کتابت پکڑی گئی تھی اور اس کی خفیہ جو خط تھا اس میں امام ابراہیم نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ کسی عربی بولنے والے کو زندہ نہ چھوڑنا اور یہ بات انہوں نے کہی تھی انہوں نے یہ بات ابو مسلم خوراستانی کے نام خط میں امام ابراہیم نے لکھی تھی کہ کسی عربی بولنے والے کو زندہ نہ چھوڑنا یعنی کہ وہ لوگ اپنا اپنے نسل کا یا اپنے لوگوں کو جو ہے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرنا چاہ رہے تھے اور چونکہ ایک طرح سے یہ ایک انقلاب تھا خاندانے بنو امیہ کے بعد خاندانے بنو عباس کے پاس حکومت آئی تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں جو ایرانی تھے اور وہ احلہ عدوں پر فائز ہوئے اور وہ ایرانی کلچر کے بہت بڑے حامی تھے ایرانی جو ایرانی ثقافت تھی اس کو جو ہے اس کے احیاء کے قائل تھے اور وہ تمام چیزیں یہاں پہ کروانا چاہتے تھے کہ ان کو جو ہے ایمپلیمنٹ کروایا جائے عرب کے اندر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ عباسی خلافت کے دور میں بہت سارے مجوسی اور ایرانی جو لوگ ہیں وہ برسرے اقتدار آئے اور انہوں نے ترہ ترہ سے اس طور میں جو مجوسی تھے یا جو ایسے عقائد کے حامل تھے انہوں نے اسلام کی تحضیق کی اور اس طور کا ایک مورخ جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کاتب جو تھے ناؤزباللہ قرآن پاک اطراز کرتے اور یہ مختلف طرح کی مشکوک جو ہے حدیث کے بارے میں اس طرح کے خیالات کا اظہار کرتے اور صحابہ اکرام کے جو محاسن یا خوبیاں تھیں ان کے بارے میں تذبذب کا شکار ہوتے اسی طرح سے وہ اسلامی قاضیوں اور علماء مشایخ اور امام حسن بسری ان کا ذکر آتے ہی ان پر جو ہے اطراز کرتے لیکن اس کے برقس اگر جب بات کی جاتی ایران کے پرانے جو حاکم تھے یا ایران کے پرانے لوگ تھے جیسے بادشاہ گزرے ہیں ان کا ذکر جو ہے یہ لوگ بڑے خوش اسلوبی سے کرتے اور یہ اس طرح سے کرتے تھے کہ مثلا یہ کہتے کہ ان کی سیاست ان کی تدبر اور ان کی حکومت کے طریقے کی تعریف اس طریقے سے کرتے کہ اس میں زمین و آسمان کے کلابیں ملا دیتے بیسیکلی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی قوم یا جن سے شعوبیت یعنی کہ ایران کی قوم پرستی کی تحریک کی ہمیں پتہ چلتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ عرب سے بیزار تھے عربوں کے خلاف تھے اور عربوں کی کوئی چیز بھی انہیں اچھی نہیں لگتی تھی اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو تحریک ہے اور اس کو پھیلانے میں ان عجمی لوگوں نے یا عجمی کارندوں نے بہت اہم رول ادا کیا اور اس طریقے سے یہ اقائد اس حد تک پھیلائے گئے کہ ملک کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ ان کی ان کو سپورٹ ملی لیکن اس کا اگر ہم کہیں کہ صرف لبرل ہونے کے نام پر آج کل بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ صرف جو لبرلزم کی آڑ میں بہت سارے اسلامی اقائد پر جو ہے وہ تنقید کرتے ہیں اور کئی دفعہ صرف ان کی تنقید تنقید برائے تنقید ہوتی ہے اس میں جو ہے اصل روح نہیں ہوتی اور مطلب صرف تنقید اور ایسی چیزوں کی حوصلہ فضائق کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو اس طرح کی باتیں کرتے تھے اور جو اس طرح کے اقدامات کرتے تھے لیکن خلیفہ مہدی نے ان کے خلاف ایک اصولی موقف اپنایا اور اس تحریک کا جو ہے وہ نوٹس لیا گیا اگرچہ اس سے پہلے خلفہ بنو امیہ بنو عباس جو ہیں گزرے ہیں ان کے دور میں یہ تحریر آہستہ آہستہ جڑ پکڑ رہی تھی لیکن اس تحریک کو ختم کرنے میں اور کچلنے میں جو ہے انہوں نے اس کے بارے میں ہم مزید تھوڑا سا پڑھیں گے جس طرح کل پڑھیں گے کہ معنی و مزدق کون تھے ان کے خیالات کیا تھے ان خیالات کو یہ لوگ کیوں پرموٹ کر رہے تھے اور ان کا مقصد کیا تھا اور یہ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں چاہتے تھے ان تمام چیزوں کو ہم الہاد و زندگا کی تحریک کے حوالے سے مزید پڑھیں گے کل اور دیکھیں گے کہ معنی کا دور اور مزدق کا دور یہ بہت قدیم دور ہیں لیکن ان کے خیالات کو جو عملی جامعہ بہنانے کے لیے ان کے خیالات کو پرموٹ کیوں کیا گیا ان کے خیالات کتنے ازاد خیال وہ لوگ تھے اور وہ اخلاقی حدود و قیود جو ہے اس کے قائل نہیں تھے اور ان چیزوں کو انہوں نے معاشرے میں جو ہے پرموٹ کرنے کی کوشش کی تو ایک طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب برائی یا ایسا کوئی انصر جو ہے وہ اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو لوگ بڑی جلدی سے اس کے بارے میں جانا جاتے ہیں اور بری چیز اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ جلدی پاپولر ہو جاتی ہے اس طریقے کے چیزیں موجود ہوتی ہیں لیکن ایسا بھی ہے کہ اللہ تعالی نے بہت سارے لوگوں کو جو ہے اور اکثریت ایسی ہوتی ہے کہ جو ان چیزوں سے آوائیڈ کرتی ہے لیکن آپ کہیں کہ اگر آپ کسی کے بارے میں نیگٹیو بات کر رہے ہیں ایک عام پرسنیلٹی کے بارے میں تو وہ بڑی جلدی پھیل جاتی ہے لیکن اچھی بات کے پھیلنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا مزید پڑھیں گے کہ وہ کیا واقعات تھے ان کا کیا مطلب تھا ان کا کیا مقصد تھا اور وہ کس چیز کو پرموٹ کر رہے تھے